پانچ بری باتیں قوم میں بے ہیائی اعلانیاں ہونے لگتی ہے تو ان میں تعون لاغ اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گذرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہومیس سیکچوالیٹی الگی بی ٹی کیو پلس ان کو تو قانون کا سہارا دنیا دے رہی اور کیسی کیسی بیماریاں دیکھ لیں خودکشیاں سب سے زیادہ کیا ہوتی ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہوتی ہیں ان غریب ملکوں میں ہوتی نا اسکینڈلیون کنٹریز میں جن کی پر کیپٹ انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ سوسائیڈ ملکوں میں ہوتی ہے وائی کور کر لینا تو جب کسی قوم میں بے ہیائی اعلانیاں ہونے لگے تو تعون جیسی بیماریاں اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گذرے و بزرگوں میں نہیں ہوتی نکاح کا انکار ہو رہے تو زنا کے راستے کھل لیں کہ نہیں کھل لیں پرانس جنڈر ایک کے نام پر یہ سارے سیاستدان اپوزیشن یا بکھری اپوزیشن والے یہ غیر فطری طور پر جمع شدہ سب کے سب کے سامنے پاس ہوا ہے وہ سب کے سامنے اور ابھی وفاقی شریعہ عدالت کا فیصلہ اچھا آیا ہے جو شقے اس کی اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی ہے بلکہ خلاف وفاقی شریعہ عدالت نے کہا کہ یہ غلط ہے یہ اس کو درست کیا جائے ٹھیک مگر آپ دیکھیں خاجہ سراؤں کو بٹھا کر باہر کی فنڈنگ کی بنیاد پر پیس کانفرنسز ہو رہی ہیں خاجہ سراؤں یہ نیچرلی اللہ نے جو مخلوق کے ساتھ کوئی معذوری کا معاملہ رکھا ہم یہ کہتے ہیں ان کی حقوق ادا ہونے چاہیے مگر اس کو بنیاد بنا کر بے ہیائی کا دروادہ کھولا جائے تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے نمبر دو جب وہ ناب طول میں کمی کرتے ہیں ان کو قہنس سالی روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے صدا دی جاتی جب ناب طول میں کمی ہوگی تو قہنس سالی گندم پروڈیوس کرنے والے ملکوں گندم کے لالے پڑ جاتے ہیں ہم پاکستان کی بات کر دو روزگار کی تنگی معیشت کا بتا بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے صدا دی جاتی حکمرانوں کے عللے تللے دیکھ لیں کچھ اور ہیں جو فرنٹ پر حکمران نہیں ان کی عیاشیاں اور کچھ فرنٹ پر ہیں ان کی عللے تللے دیکھ لیں کیسے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جمع ہو جاتے یہ کیا ہے ناب طول کی کمی ناب طول کی کمی وہ ٹھیلے والا ترازو کے بات میں نہیں کرتا گھر پہ جو میٹر لگے ہوئے ہیں نا الیکٹریشن بھی پیکیج دیتا ہے کتنی آپ کو ایمانداری کرنی اتنا میں سیٹ کر دیتا ہوں پیٹرول بمپے میٹر لگے ہوئے ہیں گھڑ بڑ اس میں بھی ہو جاتی الیکٹرونک اس کیس مٹھائی والوں نے لکھے گھڑ بڑ در بھی ہو جاتی اور ناب طول کی کمی یہ بھی کہ میں حق پورا مانگتا ہوں فرض ادا نہیں کرتا حق کی بات سارے کرتے فرض ادا کرنے کی بات نہیں کرتے اور سب سے بڑی ناب طول کی کمی ہے کہ اللہ کی نعمت پوری سمال کرتے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے سب سے بڑی ڈنڈی تو اللہ کے ساتھ ماری جاتی جب قوم میں ناب طول میں کمی ہو جائے تو ان کو قہل سالی روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم سے سزا دی جاتی نمبر تین جب وہ اپنے مالوں کی زکاة دینا بن کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے اور اگر جانور نہ ہو تو انہیں کبھی بارش نہ ملے زکاة میں ڈنڈیاں ہارڈ سٹیڈنگ یہ بھی نام پرانا لفظ پرانا ہو گیا اب تو اس سے آگے کی بات ہے کتنا دولہ جمع کر کے بیٹھیں کیا اماندادی زکاة کی قوم ادا کر رہی پھر زرعات کے بارے میں ایک تو انقلابی فیصلہ یہ خراجی زمینے ہیں وہ تو ہمت نہ ہو سکی ہمارے ہاں اگر عشری بھی ہیں بالفرض چلیں رائے کو مان لیا جائے وہ عشر ادا ہوتا ہے نہیں زکاة عشر دونوں کے احکامات اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے دیئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو زکاة دینا بن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش روکتا ہے بارش کبھی تو ہوتی نہیں اور کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ زحمت بن جاتی ہے تباہی کا باعث بن جاتی ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے نمبر چار سنیں یہ امانت کی بات آگئی اب وعدے کی بات سنیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا احد توڑتے ہیں وعدہ توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑتے ہیں تو دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں کبھی انگریز بیٹھ کر ہم پر باشاہت کر رہا تھا اب انگریز کے پٹھو بیٹھ کر ہم پر حکمرانی کرتے رہے اور پھر باہر سے بیٹھ کر آئی ایم ایف ہوگا ویلڈ بینک ہوگا کیسا مسلط ہے ہمارے اوپر اور ہمارے سارے مل کر انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون پچھلے آرمی چیف پچھلے والے حکمران جو آج اپوزیشن میں اور آج والے حکمران جو پہلے اپوزیشن میں سارے کے ساروں نے مبارک ہو جی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئے ہماری کس بات کی ڈیل ہو گئی اور غلام بنیں گے ہم اور سود کے معاملات کریں گے اور اس قوم کے بچوں کو مقروض بنائیں گے سارے کے سارے not a single exception وعدہ توڑا اللہ کے ساتھ اللہ کی ریڈ لائن تو کراس کر کے بیٹھے نا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے رہیں گے ہم لوگ باقی ہر ایک کو اپنی ریڈ لائن بڑی عزیز ہیں بڑی خیارت ہے اس کے لئے سب میں اللہ کے لئے نہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا سورہ نو پڑ جائیے کیا ہوا تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو اللہ اس کے رسول سے وعدے توڑے بیرونی حکمرہ مسلط ہم اپنے بجلی کے بل گیس کے بل اور پیٹرول کے ریٹ نہیں کر سکتے ایسے غلام اپنے غلام بنے ہوئے اور ہماری دولت کھائے چلے جا رہے ہیں آج ہم پر یا ہمارے کرتودوں کے نتائج ہیں نمبر پانچ جب ان کے امام یعنی حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصے نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما اس کے مطابق فیصے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے مَلْنَمْ يَحَكُمْ مِمَانْ ذَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمْ الْكَافِرُونَ مَلْنَمْ يَحَكُمْ مِمَانْ ذَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمْ الْظَالِمُونَ مَلْنَمْ يَحَكُمْ مِمَانْ ذَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمْ الْفَاسِخُونَ یا اللہ کے فتوے سورہ مائد آیت فارڈی فور فارڈی فائی فارڈی سیمن اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصے نہیں کرتے وہی تو کافر وہی تو ظالم وہی تو فاسق ہیں جب ان کے حکمران اللہ کے حکم کے مطابق فیصے نہیں کرتے اللہ کے قانون کے مطابق فیصے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے مسلوکوں پر بھی لڑائی ہیں ہم نے دیکھیں زبان کی بلیات پر بھی دیکھیں آج سیاسی انتقام پر ہم لڑائیاں دیکھ رہے ہیں ظلم و جور دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کرتود وقت مکمل ہوا حل ایک لغز میں توبہ بار بار ہم نے بات کی